بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ایساق دار صاحب کا بی بی سی کو انٹرویو جس میں صرف ایک جائدات کا اعتراف جی ہاں صرف ایک جائدات تو جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ محترم دار صاحب آپ ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں آپ پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں تو اس لیے ہمارا سوال تو بنتا ہے پہلے ہم آپ کو آپ کی جائداتیں بتاتے ہیں پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے سب سے پہلے ہم آپ کے بینک اکاؤنٹس کی بات کر لیتے ہیں یہ کوئی میں پلے سے بات نہیں کر رہا جناب یہ وہ باتیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں جو آپ نے تسلیم کی ہیں اور سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں جی آپ کے بینک اکاؤنٹس کا وہاں سے بات سٹارٹ کر لیتے ہیں جناب ڈار صاحب آپ کے نام پہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو نیاب کے ڈاکومنٹ ہیں جو کوٹ میں سبمیٹ ہیں سب سے پہلے جو پہلا بینک اکاؤنٹ ہے وہ البرکہ بینک پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے جو ہال روڈ برانچ گلبرک لاہور ہے اس کے بعد آپ آجیں جی دوسرا آپ کی جو ہجویری ہولڈنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے کمپنی اس کے نام پہ ہے وہ بھی البرکہ میں ہے تیسرا اکاؤنٹ جو آپ کے اپنے نام پر ہے مہدرم ڈار صاحب وہ ہے الائیڈ بینک لیمیٹڈ پاکستان میں وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس برانچ میں ہے جبکہ ایک اور ہجویری ہولڈنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ بینک الفلاہ لیمیٹڈ میں ہے اسی طرح بینک الفلاہ لیمیٹڈ میں آپ کا ایک اور اکاؤنٹ ہے وہ بھی مہدرم ڈار صاحب آپ کے اپنے نام پہ ہے جناب اسی طرح آپ آگے آئیں آپ کا جو چھٹا اکاؤنٹ ہے وہ ہے حبیب بینک لیمیٹڈ میں اور جنابے والا وہ بھی آپ کے اپنے نام پہ ہے اور چوبیس چار دوہزار آٹھ کو یہ اکاؤنٹ اوپن ہوا یہ تو آگے جی آپ کے اکاؤنٹ کی تفصیلات اب آپ آجائیں ایسٹس جو آپ کی جائدادیں ہیں وہ جو ویدن دی پاکستان ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پھر باقی جائدادوں پہ آپ کے آتا ہوں ہاؤس نمبر ساتھ بلوک ایچ گلبرگ لاہور یہ دار صاحب آپ کے نام پہ جائداد نمبر ایک اسی طرح پلوٹ ہے آپ کا موزہ جو آپ کی اہلیہ کے نام پہ ہے اسی طرح تین پلوٹ ان الفلاہ ہاؤسنگ سوسائٹی یہ دار صاحب ایک آپ کے نام پہ ہے ایک آپ کی اہلیہ تبصم حساق دار کے نام پہ ہے اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ علی مصطفیٰ دار جو آپ کے سبزادے ہیں ان کے نام پہ یہ تین پلوٹ ہیں آگے ہیں چھے اکڑ آپ کی جی لینڈ ہے ان موزہ ملوٹ اسلام آباد یہ بھی دار صاحب جنابے والا گزارش ہے یہ بھی آپ کے نام پہ ہے اسی طرح ایک آپ کی اہلیہ تبصم حساق دار کے نام پہ ہے اسی طرح آپ آج ہیں جی پانچویں جو آپ کی پرپرٹی ہے جائداد ہے دو کنال کا پلوٹ ہے اٹ پارلیمنٹ انکلیو میں وہ محترم دار صاحب آپ کے نام پہ ہے گنتے جائیں تاکہ آپ کو آئندہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے وقت بڑی آسانی ہو جائے کہ آپ کی جائدادیں آپ کے نام پہ ہیں یا نہیں اب آج ہیں جی اسلام آباد میں آپ کا جو دو کنال کا پلوٹ ہے وید آیاز بیلڈرز پرائیوٹ لیمیٹڈ وہ آپ کے نام پہ ہے اسی طرح پلوٹ ایٹ سینٹ کوپریٹیو ہالسنگ سورسائیٹی اسلام آباد وہاں پہ بھی آپ کا ایک پلوٹ ہے وہ بھی آپ کے نام پہ ہے محمد عصاق دار کے نام پہ اگلا آجائیں جی آپ کی جو گاڑیاں ہیں اب وہ ہم بات کر لیتے ہیں وہ کس کے نام پہ ہیں ایک لینڈ کروزر ہے جی وہ تبسم عصاق دار صاحب آپ کی اہلیا کے نام پہ ہے اسی طرح لینڈ کروزر ہے مارڈل انی سو نینانوے وہ دار صاحب آپ کے نام پہ ہے اسی طرح ٹویٹا کرولا ہے ایل آر ایس ستانوے سو مارڈل دو ہزار چار وہ بھی مہترم دار صاحب آپ کے نام پہ ہے اگلی گاڑی پہ آئیں جی مرسیڈیز بینز ہے ایل آر ایس ستانوے سو مارڈل ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ اس کا نمبر جو ہے ایس ایل بی و وہ دار صاحب آپ کے نام پہ ہے اگل آپ آئیں جی دار صاحب مرسیڈیز بینز ہے ایک اور گاڑی ہے وہ بھی آپ کے اپنے نام پہ ایر جسپرڈ ہے اسی طرح لینڈ کروزر ہے ای وائی انیس دو ہزار چودہ مارڈل ہے یہ بھی موظرم ڈار صاحب آپ کے نام پہ ہے یہ بھی آپ کی پروپرٹی ہے آپ کی جائدات ہے آپ کا ایسٹ ہے انویسمنٹ ویدن پاکستان ابھی ہم آجاتے ہیں کہ آپ کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں وہ ہے جی ایک تو ہجویری ہولڈنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی میں ہے اس میں شیئر ہولڈر ہیں اساقڈار صاحب ہے اور ان کی اہلیہ تبصم اساقڈار ہیں اور آگے آجائیں جی سوی ناظرن گیس پائیپ لائن لیمیٹڈ ہے اس میں بھی ڈار صاحب کے اپنے شیئر ہیں یہ جو اماؤنٹ ہے ٹوائنٹی سیون ہنڈر لکھے ہوئی ہے وہ ڈار صاحب کے نام پہ ہے اسی طرح شیئر ہیلڈ بائی اکیوز محمد ساقڈار ان کی وائف کے بھی یہاں پر اس کمپنی میں آپ نے شیئر رکھے ہوئے ہیں اب آجائے جی ایسٹس کمپنیز ابروڈ یعنی کہ آپ نے کہا کہ صرف آپ کی ایک جائداد ہے اب آپ آجائیں آپ کو بیرون ملک میں نے پہلے آپ کو آپ کی پاکستان کے اندر جائدادیں بتائیں جناب اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بیرون ملک آپ کی کمپنیاں ہیں اور جائدادیں ہیں سب سے پہلے جی فلیٹ نمبر ای ون فورٹی فور ہیجویری ویلا ہے ایمریٹس ہل دبائی یو اے ای جناب ڈار صاحب یہ بھی آپ کے نام پہ ہے آگے آؤ اپارٹنمنٹ نمبر تری ٹو زیرو فور یہ ہے جی پام جمیرہ دبائی یو اے ای یہ بھی ڈار صاحب آپ کے نام پہ ہے جائداد نمبر دو جو بیرون ملک آپ کے نام پہ ہے اسی طرح آجائیں جی آپ کے نام پہ گاڑی ہے اس کے بعد یہ بھی آپ کے نام پہ ہے جو بیرون ملک ہے اس طرح مرسیڈیز ہے وہ بھی آپ کے نام پہ ہے شیئرز انویسٹمنٹ ان براک ہولڈنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ وہ بھی آپ نے ڈار صاحب نے اپنے نام پہ ہے ان کے نام پہ شیئرز ہیں وہاں پہ اسی طرح شیئرز انویسٹمنٹ ان براک ہولڈنگ یہ ایک اور کمپنی ہے اسی میں یہ آپ کے مزید شیئرز ہیں ڈار صاحب آپ کے اپنے نام پہ ہیں شیئرز انویسٹمنٹ ان دارالنہان پرائیوٹ لیمیٹڈ یہ بھی ڈار صاحب کے اپنے ذاتی نام پہ ہیں یہ ہے جی وہ ڈیٹیلز جو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جمع ہوئی تھی قرار دیتے ہیں تو بس یہ تھی وہ جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھی ڈار صاحب نے انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو اور صرف انہوں نے ایک جائداد کی دیکھیں ہمارا کام ہے فیکس کو فامنے لے کے آنا اور آپ نے کہا کہ ایک ہے لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا آپ کا ایک ہے اسی طرح آپ کا جو گھر ہے جس پہ آپ کی اہلیا کہتی ہیں کہ وہ حکومت پنجاب سے اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے گفٹ دیا تھا شادی پہ اور وہ بھی چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے پہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں تو وہ میرا گھر ہے جبکہ وہ بھی آپ کے نام پہ ہے اور یہ ہیں وہ ڈیٹیلز شیئرز میرے خواہ آپ کے ساتھ پہلے کبھی کسی نے شیئر نہیں کیوں گی تو یہ ایکسپلوسیف ڈیٹیلز ہی جو آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ کوئی بھی ایک بات ہم نے اپنے پاس سے نہیں کی بلکہ یہ تمام کی تمام ڈاکومنٹڈ ہے ایویڈنس ہے اور یہ اس ٹائم عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو یقیناً جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے ہمیشہ کی طرف پسند آئی ہوگی فیڈبیک دیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ